کئی چیزیں ایسی ہیں جو سازش کے تحت ہوتی ہیں تو محض اس خواہش نفس کی بنا پر انہیں اختیار دیا گیا ہے کہ وہ نادرہ میں اپنا اندراج کروا سکتے ہیں یعنی مرد یہ اندراج کروا سکتا ہے کہ میں عورت ہوں اور عورت یہ اندراج کروا سکتی ہے کہ میں مرد ہوں اب اگر اس کی اجازت دے دی جائے اور میں یہ بات کر رہا ہوں بینگا مسلم یعنی مسلمان ہونے کے ناتے چونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں بہت سے لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ آزادی ہونی چاہیے پاکستان میں یہ جو آزادی کا نعرہ ہے اس کے پیچھے مقصد یہی ہے اسلام سے آزادی تو جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو مرد بنا دیا تو اسے اپنی جنس بدلنے کا اختیار نہیں ہے جنس بدلنا تو دور کی بات ہمارے دین میں مردوں کی عورتوں سے مشابہت اور عورتوں کی مردوں سے مشابہت بھی منع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیمی ہوا القادر ہوا الحق ہوا المہین ہمارے معاشرے میں ٹرانس جینڈرز پروٹیکشن بل جو دوہزار اٹھارہ میں پیش کیا گیا اور پھر اسے پاس کیا گیا اس عملی سے اس پر بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے تو کل احباب نے یہ سوال کیا کہ اس کے حوالے سے ہمارا دین کیا کہتا ہے اور مذہبی طبقہ اس کی مخالفت کیوں کر رہا ہے سب سے پہلے یہ بات ملہوزے نگاہ رہے کہ خواجہ سرہ جن کے حقوق کے نام پر یہ بل لائیا گیا اور ایک دھوکہ دیا گیا ان کے حقوق کو ہمارا دین بیان کرتا ہے وہ انسان ہے اور انسان ہونے کے ناتے جتنے انسانوں کو جو حقوق حاصل ہیں وہی حقوق خواجہ سرہ کو بھی حاصل ہیں ان کی تضلیل کرنا ان کی تحقیر کرنا انہیں اپنے معاشرے میں ضلیل و رسوہ کرنا ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا لیکن ان کے حقوق کی نام پر جو بل پاس کیا گیا ہے اس میں کئی ایسی شقے ہیں جو اسلام سے متصادق ہیں مثلاً محض خواہش نفس کی بنا پر کوئی مرد یہ چاہتا ہے کہ میں عورت بن جاؤں یا کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ میں مرد بن جاؤں تو محض اس خواہش نفس کی بنا پر انہیں اختیار دیا گیا ہے کہ وہ نادرہ میں اپنا اندراج کروا سکتے ہیں یعنی مرد یہ اندراج کروا سکتا ہے کہ میں عورت ہوں اور عورت یہ اندراج کروا سکتی ہے کہ میں مرد ہوں یہ چیز اسلام کے خلاف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جنس کی تائین ہے وہ من جانب اللہ ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے مرد بناتا ہے جسے چاہتا ہے عورت بناتا ہے اب اگر اس کی اجازت دے دی جائے اور میں یہ بات کر رہا ہوں بینگا مسلم یعنی مسلمان ہونے کے ناتے چونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں بہت سے لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جی آزادی ہونی چاہیے پاکستان میں یہ جو آزادی کا نعرہ ہے اس کے پیچھے مقصد یہی ہے اسلام سے آزادی اب اسلام کے نام پر پاکستان بنا اور یہ بات آئین پاکستان کا حصہ ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو قرآن و سنت سے متسادل ہو چونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو جب اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو مرد بنا دیا تو اسے اپنی جنس بدلنے کا اختیار نہیں ہے جنس بدلنا تو دور کی بات ہمارے دین میں مردوں کی عورتوں سے مشابہت اور عورتوں کی مردوں سے مشابہت بھی منع ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّحِيНА مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَائِ وَلَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّحَات مِنَ النِّسَائِ بِالْرِّجَالِ کہ اللہ تعالی نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں سے مشابہت اختیار کریں اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں سے مشابہت اختیار کریں تو جب مشابہت کی ممانعت بالحدیث موجود ہے حدیث صحیح سے تو جنس کی تبدیلی کیوں کر روا ہو سکتی ہے اس لیے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے یہاں پر میں یہ بات بھی ارز کر دوں کہ یہ صرف مذہبی معاملہ نہیں ہے کہ مذہبی افراد کی طرف سے پریشر ڈالا گیا اور پھر اب اس پر بات کی جا رہی ہے کہ یہ بل واپس لیا جائے اور قانون کو ختم کیا جائے بغیرہ یہ مذہب کی بات تو ہے اس کا انکار نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہمارا پاکستانی معاشرہ ہے جہاں پر ایک خاندانی نظام پایا جاتا ہے جہاں پر غیرت اور حمیت پائی جاتی ہے جہاں پر ایک خاندانی سلسلہ ہے اور جہاں پر حیاء اور شرم کو اساسہ حیات سمجھا جاتا ہے اس معاشرے میں جب آپ اس طرح کا بل پاس کرتے ہیں تو وہ معاشرہ متحمل نہیں ہوتا تو پہلی بات ہمارے دین کے بھی خلاف دوسری بات ہماری اقدار معاشرہ کے بھی خلاف ہے تو اس طرح کے قوانین کو پاس کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کئی چیزیں ایسی ہیں جو سازش کے تحت ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے کئی ایسی ارگنائزیشنز ہوتی ہیں جیسے الگی بی ٹی ہے اس بل کے پیچھے ان کا ایک مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر ایک آزادی کے نام پر فہاشی اور اریانی کو عام کرنا تو ہمارے جو حکمران ہیں اور بالخصوص وہ لوگ جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہیں چاہیے کہ وہ یہ دیکھ لیں کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں آ رہی کہ جس میں پسے پردہ اسلام کے خلاف سازش کی جا رہی ہے تو اس بنا پر بھی اس قانون کی مضمت کی گئی خاجہ سرا کے جو حقوق ہیں وہ بالکل مسلم ہیں اس میں ہمارے معاشرے میں جہاں جہاں ان کے ساتھ ظلم ہوگا اس میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کسی کا خنسہ مشکل ہونا خاجہ سرا حقیقتن ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے یعنی ایسے عیب کی بات نہیں ہے کہ جس کی بنا پر اس کی تضلیل کی جائے اس کی تحقیر کی جائے اسے شرف انسانیت حاصل ہے اور وہ ولقد کر رمنا بنی آدمہ میں شامل ہے آخری بات اس حوالے سے میں یہ ارز کروں گا کہ بنیادی بات تو یہ کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اقدار معاشرہ کے خلاف ہے اور یہ صرف مذہبی طبقے کا ایشو نہیں ہونا چاہیے یہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے اور ہر مسلمان چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے دنیا دار بھی ہو وہ بھی اسے مناسب اور اچھا نہیں سمجھتا اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے ایک اور چیز ہے وہ ہے ہمارے معاشرے میں فہاشی اور اوریانی کو عام کرنا اب خود غور کیجئے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے مین سٹریم میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے کس طرح لوگوں میں فہاشی اور اوریانی کو عام کیا جا رہا ہے کبھی یہ تصور ہو سکتا تھا مسلمانوں کے معاشرے میں بوائی فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کلچر ہوگا آج ہمارے بچے اور بچیاں اس میں مبتلا ہو چکے ہیں اور اسے برا بھی نہیں سمجھا جاتا اب اس ایکٹ کے ذریعے وہ جو ناجائز تسکین ہے ناجائز خواہش ہے ذہن کے اندر نفس پرستی اور خواہش پرستی موجود ہے اس کی تکمیل کا راستہ کھولے گا اور اس کی طرف لوگ جائیں گے لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کی مضمت بھی کریں اور عدل سے کام لیں انصاف سے کام لیں اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو ہمارے معاشرے میں فساد کا سبب ہو تو بہرحال شرعی طور پر اللہ کی تخلیق کو بدلنا اس کا کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے شرعی طور پر صرف خواہش نفس کی بنا پر اپنی جنس کو تبدیل کرنا کسی کو اس کا حق حاصل نہیں ہے فہاشی اوریانی کی ممانعت ہے اگرچہ مرد یہ چاہے کہ میں عورت بن جاؤں یا عورت یہ چاہے کہ میں مرد بن جاؤں ہمارے دین نے اسے اس کا اختیار نہیں دیا اب ایک طبقہ ہو سکتا ہے اس وقت غصہ کر رہا ہو پیچو تاب کھا رہا ہو کہ یہ مولانا صاحب نے مولویوں والی بات کر دی اور اختیار ہونا چاہیے آزادی ہونی چاہیے تو آپ رہ رہے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جس کا آئین یہ کہتا ہے کہ یہاں پر بننے والا ہر قانون قرآن و سنت کے تابع ہوگا حقیقی حکم جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوگا اور کوئی بھی ایسا قانون پاس نہیں کیا جائے گا جو قرآن و سنت کے متصادم ہو تو اگر آپ اس پر تکلیف میں مبتلا ہیں تو آپ کو بھی اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا یہ فیکت ہے کہ مسلمان ایک الگ قوم کافر ایک الگ قوم لہذا مسلمانوں کا ایک ملک ہونا چاہیے تو پھر یہاں کے قوانین بھی اسلام کے مطابق ہوں گے میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو فکرِ صحیح اتا فرمائے عقلِ سلیم اتا فرمائے اور اس طرح کی جو سازشیں ہوتی ہیں ہم سب کو ان سازشوں کو بسے پشت ڈالنے کی توفیق اتا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا ان الحمدللہ عب العالمین